دوزار چوبیس اپرل کے بعد مسجد اقصہ کو گرا دیا جائے گا اور حکل سلمانی کو تمیر کر دیا جائے گا سرق گائے اور بائیت المقدس کو گرا دیا جانا کہ حکل سلمانی کی تمیر کے لیے جو اہم چیز ہے وہ لاوی خاندان کا ہونا ہے حکل سلمانی کی تمیر کیوں ضروری ہے اور کیا اس کے لیے مسجد اقصہ کو گرایا جانا ضروری ہے اس کے مسامار کیے جانے کے حوالے سے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے سنگل ریفرنس اندہ حدیث اور آسان سے کافلے نکلیں گے مجاہدین کے مدد کے لیے بیت المقدس جو ہے یہ امت مسلمہ کا دارالخلافہ ہوگا اس سارے سنیاریو میں پاکستان کانکڑا ہوگا سچی بات بتاؤں تو پاکستان نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں اس وقت پلسطین کا جنڈہ لہرائی جانا ایک جرم تسلیم کیا جائے ان میں ایک آواز تھی سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب اس وقت بہت شور ہے کہ سہونی پرڈٹ کا بائیک آٹ کیا جائے کیا علماء اکرام اس کے حق میں فتوہ دیتے ہیں اس کے لیے ضرورت فتوے کی طرف دیکھنے کی نہیں ہے اس کے لیے ضرورت ہے اپنے گرے بار میں دیکھنے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی رمضان کے آتے ہی سوشل میڈیا پر فرقہ واریت کو لے کے تو فانے باتمید ہی مچا ہوا ہے اب وہ ہنفی شافی مالکی اہلت دید دیوبندی بریلوی اور شیعہ کے چکر میں نہیں ہے ایک خبر ہے کہ بیت المقدس کو اب گرا دیا جائے گا کیونکہ یہودیوں کو وہ چار سرک گائے مل گئی ہیں جن کی تلاش دو ہزار سال سے جاری تھی وہ مل گئی ہے اور یہ خبر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کیا کہتے ہیں ہم؟ جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس وقت وہ سرک گائے اور بیت المقدس کو گرا دیا جانا اور حیقل سلیمان کی تعمیر سانی کے حوالے سے جو ہے وہ چرچہ زبان زدہ عام ہے تو ماجرہ یہ ہے کہ یہودیوں کے یہاں ایک پروفیسی ہے اور وہ یہ ہے کہ جس دن ان کو سرک رنگ کی چار گائے ہوئے سر آ گئیں ان کے بچڑے جن کی عمر قریب تین سال ہو گئی اور ان کو کوہ زیتون کے اوپر جو ہے وہ زبا کیا جائے گا اور ان کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ جس طرح جب حیکل کے اندر قربان گاہ پہ جب کوئی قربانی دی جاتی تھی تو اس کا جو ہے وہ کچھ گوشت کا حصہ قربان کرنے والے کہان کو دے دیا جاتا تھا اور کچھ حصہ تقسیم کر دیا جاتا تھا کچھ حصہ جلا دیا جاتا تھا وہ اکثر چربی پر مشتمل ہوتا تھا تو ان کا خیال بھی یہ ہے کہ اس وقت چونکہ یہودیوں سے جو کتاہیاں ہی ہیں جو ولتیاں ہی ہیں جو اللہ کے حضوروں نے اہد شکنی کی ہے اب دوبارہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں اگر ان کو کامیابی اور کامرانی محسر آئے گی تو سب سے پہلے ان کو پاک ہونا پڑے گا اور اس پاک ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ سرخ چار طریقے جو بچڑے ہوں گے جن کی عمریں تین سال ہوں گی ان کو کوہ زیتون کے اوپر قربان کیا جائے گا ان کے جسم کا کچھ حصہ جلایا جائے گا اور اس کی راکھ جو ہے اس کو پانی میں ملا کے خاص طرح کے لوگ جو ہے اس سے غسل کریں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوگا ورس بھئی یہ جو آپ نے ابھی واقعہ کا تذکرہ کیا ہے اس کا کوئی قرآن و سنت سے کوئی ہمیں ریفرنس ملتا ہے نہیں نہ صرف یہ کہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے بلکہ توراز زبور اور انجیل میں بھی اس کی کوئی شہادت نہیں ہے یہ اس کی کوئی پیشنگوئی نہیں ہے یہ محض جو سہونی ہے یا یہودی ہیں ان کی کوئی اپنی روایات ہوں گی کوئی سینہ بس سینہ سلسلہ چلتا آ رہا ہوگا یا ان کی کوئی تریڈیشنز جس طرح ہوتے ہیں ہر قوم کے تو ان کے اندر بھی یہ کوئی چلتی آ رہی ہے اور ان کا کہنا تو یہ ہے کہ دو ہزار سال سے ہم ان کی تلاش میں تھے جو غالب انکوٹ اکساس سے یہ مجسر آئی ہیں اور وہاں سے یعنی اینیملز کی پورٹ ایکسپورٹ لیکن ظاہر ہے یہودیوں کے لئے ان کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ اس کو حاصل کر لیا ہے وہ یا روش اللہ پہن چکی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اپریل دو ہزار چوبیس میں ان کی تین سال عمر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد ان کی قربانی دی جائے گی تو اس کا مطلب پہ یہ ہوا کہ دو ہزار چوبیس اپریل کے بعد مسجد اکسا کو گرا دیا جائے گا اور حکل سلمانی کو تمیر کر دیا جائے گا نہیں یہ دیکھیں یہ ہماری کم اعتقادی ہے یہ ہمارا یعنی جو ایک برا گمان ہے وہ آپ سمجھ لیجئے یہ ان کے یہاں اس کو تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا ایک بات ذہن میں رکھئے کہ حکل سلمانی کی تعمیر کے لیے جو اہم چیز ہے وہ لاوی خاندان کا ہونا ہے وہاں پہ کچھ ایسے یہودی خاندان ہیں جو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم لاوی خاندان میں سے ہیں یعنی لاوی قبیلہ وہ ہے کہ جسے حرون اور موسیٰ علیہ السلام تھے اور اس وقت وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم لاوی خاندان میں سے ہیں اور جو جتنے بھی کہان ہوا کرتے تھے جو حیکل سلمانی میں عبادت کے فرائض سر انجام دیا کرتے تھے وہ خاندانیں لاوی سے ہوا کرتے تھے اور ان کا یعنی حرون علیہ السلام سے ان کا سلسلہ ہوتا تھا اور وہی سارے کہان اور جو کہانت کے فرائض سر انجام دیتے تھے وہ اسی خاندان سے تھے تو ہیکل سلمانی کی تعمیر میں سب سے اہم چیز جو یہود کو مطلوب ہے وہ ہے لاوی خاندان میں سے کہان جو کہ حرون کی نسل میں سے ہوں گے تو وہ ابھی تک جو ہے وہ ان کو محصر نہیں آئے تابوت سکینہ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہیکل سلمانی سے پہلے پہلے انہوں نے تابوت سکینہ کو بھی حاصل کرنا ہے جو کہ ابھی تک تو ان کو محصر نہیں ہے اور تیسری بات جو عام مسلمانوں کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ شاید جو بیت المقدس یعنی جو مسجد اکسہ ہے یہ ہیکل سلمانی کے اوپر بنی ہے جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کچھ یہودی بھی ہیں وہ بھی اس کو کلیم کرتے ہیں کہ مسجد اکسہ جو ہے یہ حیکل سلمانی کے اوپر تعمیر کی گئی ہے جبکہ حیکل سلمانی کے تین حصے ہیں ایک حصے جہاں پہ وہ جو ہے وہ اس کو کھلا ہے جہاں پہ بازار لگا کرتے تھے مسیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ان کے سامان کو گرایا تھا اور ان کو بگایا تھا کہ خدا کے گھر میں تجارت کرتے ہو دوسرا حصہ جہاں جو ہے وہ یہودی جایا کرتے تھے تیسرا حصہ وہ ہے کہ جو عبادت کے لیے مختص تھا جو صرف عبادت کے لیے مختص تھا جہاں صرف کاہن جا سکتا تھا اس کے علاوہ اور کوئی اس آخاتہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا تو مسجد اقصہ نہ پہلے حصے میں ہے نہ دوسرے حصے میں نہ تین سر حصے میں بلکہ یہ وہ جو بڑا اخاتہ ہے اس کی extension جو لینڈ ہے اس میں ہے یہ اور چونکہ ابھی انہوں نے حیکل سلمانی کی توسیع کرنی ہے تو جب توسیع کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ مسجد اقصہ کو اس کے بیچ میں لیں گے لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اس پہ ایمان ہونا چاہیے میرا تو ایمان ہے کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ جو ہے یہ اس کے گرائے جانے کی یا اس کی تباہی اور بروادی کے حوالے سے یا اس کے مسامار کیے جانے کے حوالے سے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے there is no single reference in the حدیث کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں تو ہے کہ یہ آباد ہوگا اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب خوراسان سے کافلے نکلیں گے امام مہدی علیہ السلام کے لیے تو اس وقت جب خلافت قائم ہوگی تو بیت المقدس جو ہے یہ امت مسلمہ کا دار الخلافہ ہوگا تو آپ تصور کیجئے کہ جب امام مہدی آئیں گے بلکہ اس سے پہلے بھی جو ریاستیں ہوں گی اس سے پہلے بھی جو مجاہدین ہوں گے تو آپ تصور کیجئے کہ جب یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور وہاں پہ اسلامی نظام قائم ہوگا تو وہ اس کا دار الخلافہ بنے گا تو ہر اٹس پوسیبل یہ کیسے ممکن ہے کہ مسجد اقصہ تو مسجد اقصہ کو کچھ نہیں ہوگا آپ بلکل بے فکر ہیں آپ بات کر رہے ہیں کہ ابھی وہ جو ہے وہ چارگائے کی قربانی کریں گے اپریل میں اور اس کے بعد جو ہے مسجد اقصہ کو گرا دیا جائے گا میاں چالیس ہزار لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا ہے شہید کر دیا ہے لاکھوں من جو ہے وہ کنکریٹ کے نیچے دبا دیا ہے تو اس سے بڑی اور قیامت کیا ہو سکتی ہے یعنی امت مسلمہ اس وقت تک نہیں جا گی تو وہ چار بچھوڑوں کا وہ قربان کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا انہوں نے تو چالیس ہزار جانوں کو قربان کر دیا ہے تو اس سے بڑی اور قیامت کیا ہوگی لگا اس سے حوالے سے بلکل آپ بے فکر رہے ہیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہو حیکل سلمانی کی تعمیر کیوں ضروری ہے اور کیا اس کے لیے مسجد اقصہ کو گرائے جانا ضروری ہے بلکل بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ جو بنیادیں ہیں جس کے اوپر حیکل سلمانی کی دوبارہ تعمیر ہونی ہے وہ موجود ہیں اور اس کے لیے مسجد اقصہ کو گرائے جانا کوئی ضروری نہیں ہے ایک بات ہے کہ آپ نے پوچھا کہ حیکل سلمانی کی تعمیر کیوں ضروری ہے حیکل سلمانی کی تعمیر اس لیے ضروری ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک حیکل سلمانی کی تعمیر نون نہیں ہوگی تب تک ان کا مسیحہ نہیں آئے گا اور یہ مسیحہ وہی ہیں کہ جس کو ہم دجال کہتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ تب تک مسیحہ کی آمد ممکن نہیں ہے ناغذیر ہے کہ جب تک حیکل سلمانی کی تعمیر نہیں ہو جاتی تو اس لیے یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تعمیر ہمارے لئے ضروری ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قیامت آنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک صحابی نے پوچھا تھا مَتَسَّعَتَحْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ مَا عَعَدَتْ تَلَحَ کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کیا اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس سارے سنایویوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے فلسطین کے لیے کیا کیا ہم نے اپنے لیے کیا کیا ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا تو فرض کریں کہ آج اگر قیامت ہمارے سامنے کھڑی ہو تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کیا کچھ بھی نہیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن وزیر پر ارشاد ترماتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کریں اور وہ دیکھیں کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بیچ آئے تو سچی بات ہے کہ ہمیں اگر ہم غروفی کر کریں تگیاری کریں آمال بجال آنے کی حوالے سے اتحاد اور اتفاق کے لیے امت کے لیے آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے تو یہ زیادہ ویلڈ ہوگا انشاءاللہ اس سارے سیناریوں میں پاکستان کانکڑا ہوئے سچی بات بتاؤں تو پاکستان نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں پاکستان اگر کھل کے یہی کہہ دے کہ ہم پلسطین کے ساتھ نہیں ہیں تو میرے خیال ہے کہ آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے وہ جو پلسطین کے بچے مائے وہ لٹے پھٹے وہ بے گر بے کس بے بس لوگ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ آج بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ پی ایس ایل ہوتا ہے جب یہ جنگ کا آغاز ہوا تھا تو برڈ کپ ہو رہا تھا ادھر بمپ چل رہے تھے پر ہمارے سٹیڈیم میں گھانے چل رہے تھے اور جب انتہا پہ پہنچا تو پی ایس ایل ہوا محض پی ایس ایل نہیں ہوا پی ایس ایل کو کی ایپ سی سپانسر کرتا ہے اور سپانسر کرنے کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اپنی شرائط رکھی تھی اس شرائط میں یہ تھا کہ پاکستان کے سٹیڈیمز میں جب کرکٹ میچ پورے روچ پہ ہوگا پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہوگا تو اس وقت فلسطین کا جنڈا لہر آیا جانا ایک جرم تسلیم کیا جائے آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے لہر آئے ان کو سٹیڈیم سے باہر نکال دیا گیا بات پھر یہی پہنے رکھی بلکہ مختلف جگہوں پہ جن لوگوں نے احتجاج کرنا چاہا ان کو احتجاج کرنے سے روک دیا گیا پچھلے دنوں ہمارے جو پارلیمنٹ میں چند ایک شیر جوان تھے کہ جو گرجتے بھی تھے برستے بھی تھے جو امت مسلمہ کے لیے آواز بھی اٹھاتے تھے جو امت مسلمہ کے جو ہے وہ ریستے ہوئے زہموں کا اظہار بھی کرتے تھے تذکرہ بھی کرتے تھے اور ان کا مدعوہ کرنے کے حوالے سے اپیل بھی کرتے تھے ان میں ایک آواز تھی سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کی پچھلے دنوں جب انہوں نے اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاج کرنا چاہا فلسطین کے حق میں اور کیا پیس فل احتجاج کرتے ہیں سسٹر ہمیرہ تیبہ ہمارے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق ہے یہاں آتے رہتے ہیں اور سینیٹر مشتاق صاحب اور ان کی پوری ٹیم اسلام آباد میں جب فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے کے لیے وہ پہنچے تو پولیس نے ان کو روک دیا ان کے اوپر سختی کی گئی ان کو دھکے مارے گئے زلیل کیا گیا اور اس کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے تو پوری طرح سے ان کا تعقب کیا گیا اور رات میں ان کو خبر ملی کہ ان کے اوپر چار طرح کے مقدمات درج کر دیا گئے ایف آئی آر کاٹ دی گئی سسٹر ہمیرہ طیبہ کے اوپر اور سینیٹر مشتاق اور دیگر لوگوں کے اوپر تو آپ نے پوچھا کہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے تو مجھے تو سچی بات ہے کہ بے وفاؤں کی صف میں کھڑا نظر آ رہا ہے بگرنا وہ ملک کہ جب اس کی چند سال عمر تھی ہم معاشی معاشرتی طور پر مستحکم نہیں تھے طاقت و قوت کے اعتبار سے ہم کوئی شئے نہیں تھے اس وقت بھی ہمارا سٹانس تھا کہ ہم سہونی ریاست کو جو کہ یورپ کا ایک ناجائز بچہ ہے اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی ملکل ایسی ہے تو میاں آج کھل کے کہہ دو کہ بھی ہم تسلیم کرنے جا رہے ہیں لہٰذا کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پلسطین کے بارے میں تحریر کریں یا تقریر کریں یا ان کے حق میں آواز اٹھائیں ہم خاموش ہو جائیں اس وقت بہت شور ہے کہ سہونی پروڈکٹ کا بائیک آٹ کیا جائے کیا علماء اکرام اس کے حق میں فتوہ دیتے ہیں یعنی ہمیں اب سہونی ان کی جو معاملت کرنے والی پروڈکٹ ہیں یا کمپنیز ہیں اس کے بائیک آٹ کے لیے آپ کو فتوے کی ضرورت ہے اس کے لیے ضرورت فتوے کی طرف دیکھنے کی نہیں ہے اس کے لیے ضرورت ہے اپنے گرے بار میں دیکھنے کی اپنے گرے بار میں جانکے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر غیرت ایمانی ہے یا نہیں ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر امت کا درد موجود ہے کہ نہیں ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اتحاد امت ہے یا نہیں ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جیسا دن واحد ان کا جو ایک تصور رسول اللہ نے دیا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی معنید ہے کہ وہ ہمیں درد محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر تو یہ چیزیں محسوس ہوں تو پھر فتوے کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ غیرت کا مسئلہ ہے اور اگر یہ چیزیں محسوس نہ ہو تو پھر سچی بات ہے کہ ہمیں اس بات کو تسلیم کر لینا شاہیے کہ غیرت کے اعتبار سے ہمارا انتقال واقع ہو چکا ہے تو پھر جو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم حیاء نہیں کرتے تو جو چاہو پھر کرو تو ٹھیک ہے اگر ہمارے اندر غیرت نہیں ہے غیرت ایمانی نہیں ہے اتحاد امت نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو فتوے کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں پھر ہم انجوائے کریں ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی رمضان کے آتے ہی سوشل میڈیا پر فرقہ واریت کو لے کے طوفانے باتمیز ہی مچا ہوا ہے کیا کہتے ہیں ہم آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان کے آتے ہی سوشل میڈیا کے اوپر مین سٹریم میڈیا کے اوپر یعنی علماء اکرام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب جو نوجوان ہیں وہ بڑا سمجھدار ہیں وہ ان حد کرنوں میں آنے والا نہیں ہیں اب وہ ہنفی شافی مال کی اہلت دید دیوبندی بریلوی اور شیعہ کے چکر میں نہیں آئے اب اس کو بھی پتا چل چکا ہے کہ موجودہ اور آنے والے زمانے میں محض دو ہی گروہ ہوں گے ایک وہ کہ جو غیرت ایمانی سے سرشار ہوگا اور ایک وہ جو غیرت ایمانی سے محروم ہوگا اب یہی دو گروہ اگزسٹ کریں گے پہلے گروہ کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا وہ محسوس کرے گا کہ جو عمت مسلمہ کا درد ہے اس کو اپنے درد میں محسوس کرے گا جو ان کی تکلیف ہے اس کو اپنی تکلیف محسوس کرے گا جو ان کے لیے بات کرے گا تحریر کرے گا تقریر کرے گا ان کے لیے روئے گا گڑ گڑائے گا جدو چاہت کرے گا ان کے لیے بائیکارٹ کرے گا ان کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو کرے گا کم سے کم اللہ کے حضور دو رکعت نفل پڑھ کے اپنے مسلمان بہن بائیوں کے لیے امت مسلمہ کی تنگی تقلیب پرشانی مجبوری کے لیے اللہ کے حضور آنسو تو بھائے گا اور دوسرا گروہ وہ ہوگا کہ جو ان تمام احساسات کیفیات سے محروم ہوگا تو اس وقت اصل میں ہمارا جوان بہت سمجھدار ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے کن کے ساتھ گھڑا ہونا ہے تو ابھی انشاءاللہ آنے والے زمانے میں آپ کو یہی دو اب یہ بہت جلدی یہ سلسلہ ختم ہونے والا ہے یہ فرقائے واریت کی جو آپ بات کریں اب یہ مسئلہ نہیں اب مسئلہ اور جس کو دیکھنے کی غور و فکر کرنے کی زمان وہ مسئلہ اور ہے اچھا جی سوشل میڈیا پر آپ سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ جب آل سور کو شہید کیا جا رہا تھا تو کوفہ والے کیسے کھڑے یہ سب کچھ دیکھتے رہے بلکل ایسے ہی دیکھ رہے تھے جیسے آج ستاون مسلم مبالک کھڑے فلسطین اور غزہ میں تڑپتے لٹتے اور شہید ہوتے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں بلکل ایسے ہی دیکھ رہے ہیں